موسیقی 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 یقیناً جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے سعودی عرب اپنے اندر بلا کر نہیں بجھائے گا سعودی عرب کی حفاظت کے لئے وہ صرف پاکستان پر اعتبار کرتے ہیں اور دوسری جانبہ امریکہ ہے جو ٹرمپ نے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل گئے کہ سعودی عرب یہ ہے کہ حکومت ایک ہفتہ نہیں رکھے گی اور بالکل صحیح کہتے ہیں تو اگر امریکن جو اس وقت ٹرمپ کے بارے میں ہو رہا ہے جو ٹرمپ رہے گا نہیں رہے گا جو اس وقت یہ امریکہ پوری عرب دنیا کے ساتھ اس طرح یہ بلاک میل کر رہے ہیں اگر یہ کوئی عرب ریزسٹ کرے گا ان کو تو یہ عرب بطل سے ختم ہو جائیں گے سعودی عرب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا اس وقت وہ سعودی عرب نہیں ہے جو پہلے تھا حج اور عمرہ بند کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری مقامی حج معیشت کو تباہ کر دیا ہے ان کی تیل کی خیمتیں تباہ ہونے کے بعد ان کا پورا عرب کو اپنی پچاس کسٹ قیمت لوس کر چکا ہے ان کے پاس مسائل نہیں ہیں اگلے چند ماہ میں بینکرافٹ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب لکھوں پاکستانیوں کو تنخواہے ویسے ہی نہیں مل رہی سعودی عرب میں تمام مکور مدینہ کے جیز ہزاروں ہوتل خالی پڑے ہوئے اس وقت یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا جب تیل کی طاقت کی رازیوں چل رہے تھے اور سعودی عرب دنیا کا طاقت اور طریقہ حمیل ترین ملک تھا اب وہ دور نہیں ہے احسان سختی قرصت تیل کیو پر اور ہمارا وزارت خارجہ کیوں ڈیلیور نہیں کر رہا یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا اور آج شیری مزاری کا بیان دیکھ میں مجھے پڑھا رہا تھا کہ شیری مزاری نے بیان دیا ہے اپنے ہی وزیر خارجہ کے سلاح کہ اگر یہ وزیر خارجہ کام کرنے دیتا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہوتی تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے انڈیا کے خلاف کشمیر کی معاملے میں خالد قلومی صاحب یہ ایک جو سٹریٹیجک معاہدات ہیں یہ عرب بڑھ کے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یہ قربتیں بڑھ لئی ہیں آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی فلسطینی عوام کے ساتھ اب کون کھڑا ہے دیکھیں میں دوبارہ میں آرز کر رہا ہوں فلسطینی عوام کے ساتھ ہے عوام ہے ہم جو ہے نا کہ امید اللہ کے بعد میں ہمارے عوام ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مزید کے یہ آپ کا آہ سوری میری آواز آ رہی ہے جی 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 بالکل آ رہی ہے جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کے علاوہ آج بھی اس منصوبہ جو ریزسٹنس سکول آف توڑ انہوں نے کہ آج کہ اتنی افیشل لیول پر کہ کانٹریز کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا کانٹری ترکی جیسا ہے کتر جیسا ہے ایران جیسا ہے ملیشیا جیسا ہے دوسری بات ہے آج ریزسٹنس نے اپنے فلسطینی عوام کو کونونس کیا ہے کہ جی یہ جو ریزسٹنس ہے ایک ہاتھ میں اپنے کلاشنگ کوف کو نیچے نہیں رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ میں ان کے مفادات اور ان کے زندگی کو خیار رکھیں گے یعنی آج ہمارا کہ آپ دیکھ لیں غزہ میں ہے کہ جو ریزسٹنس کے حکومت ہے کہ دو ملین فلسطینیوں کا روزی اور روٹین لائف کو سمال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اسرائیل کا بھی کونفرنٹ بھی کر رہے ہیں ادھر دیکھ لیں ہمارا مرابطین و مرابطات کے جوانوں کا ہے میلز اور فیمیلز ینگ سرز ہمارے بیٹیاں ہیں اور بیٹیں مسجد الاقصہ کو حفاظت کرتے ہیں اور اسی نظریہ کی تحت سے کہ ہم نے اس مسجد الاقصہ اس کو مشرق اور مغرب کو نہیں کہیں گے فلسطین القدس جو ہے نا سارے کے سارے فلسطینیوں کہا ہے مغربی کنارے میں ماری چاہتا ہو کہ یہ آپ کے دوست مجھے نہیں یہ آوان آ رہی ہے آپ کی قدومی صاحب ٹھیک ہے نا یہ آپ کے ویس بینک میں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویس بینک میں آج اسرائیل نے چھے سو سے زائد سیکیوریٹی بیریئر رکھ زندگی کو فلسطینیوں کا اس کو دیوائید کر دیا ہے کہ اپنے معاشی کے محول سے یعنی فور اگزامبل کہ آپ کے گاؤ کے اندر ہے کہ ایک دیوار ہے اسرائیلی دیوار آتا ہے جس میں آپ اپنے سکول کے لیے یا ووٹر ریسورس کے لیے دو منت کا بھی نہیں لگتا ہے پہنچ کے لیے آج اس دیوار کی وجہ سے آپ کو دو گھنٹ لگتا ہے تاکہ آپ اس دیوار کے گیٹ کے سروع سے آپ دوسرے طرف سے جا سکے اس کے حفاظت کون کر رہے ہیں آج ان عواموں کا اور ان ایمبیشنز کا وہی مقاومت وہی تحریک مضامت وہی ریزیسٹنس جو انہوں نے عواموں کو آج کنونس بھی کیا کہ کچھ نہ کچھ ہے کہ فلسطینیوں کے لئے کچھ ہی صرف اور صرف بندوق کو چلانا نہیں انہوں نے پولیٹیکل ریلیشن دیپلومیٹک ریلیشن اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے اپنے ریلیشنز کے دوسرے ملکوں میں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ مہینے پہلے کہ کرونا سے پہلے ہمارا ایک سامت ہوا تھے کہ کولی لمپور میں جس میں عمران خان صاحب بھی اور اس میں اردوگان صاحب بھی ہے اور تمیم صاحب بھی ہے اور روحانی صاحب بھی ہے وہ شرکت کرتے ہیں کہ کوئی لو لیول میں ہے کوئی ہائی لیول میں ہے اس کے آگیا لے کے جا رہے لیکن ساتھ ساتھ کے یہ بھی کامیابی ہے یہ بھی اچیومنٹس کے ریزیسٹنس نے اچیو کر لیا ہے کہ یہ ریلیشن افیشل لیول بھی لے کے جا رہے ہے آج اس معاہدہ کے جو ترینیٹی کے اندر متحدہ عرب امراض اسرائیل اور امریکہ صرف عوام اس کو ریجکٹ نہیں کر رہے بلکہ کافی افیشل لوگوں کو افیشل گابرمنٹس کو ریجکٹ کر رہے ہیں اور فلسطین کے اندر ایک جیس تو بڑی واضح ہے کہ اوائی سی کا جو کونسپ تھا وہ دم توڑتا جا رہا ہے مسلمان جو ورلڈ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے